امیر حمضہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے بڑے مضبوط ایمانوں کی ایک ٹم ٹماتی ہوئی کرن ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہمارے بچے ہماری نوجوان نسل اللہ ان کو بھی وہ مجاہدین کا جذب اے جہاد نصیب فرمائے تو بڑا لیندھی سا ٹاپک ہے یقیناً تھوڑے وقت میں اتنی زیادہ باتیں پوسیبل نہیں ہیں کتاب المغازی کے نام سے محدثین نے اپنی کتابوں میں حضور کا جہاد اور حضور کا جذب اے جہاد اور صحابہ اکرام کا جذب اے جہاد اور ہماری خواتین اسلام کا جو جذبہ تھا اللہ رسول کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کو جن ٹائٹل کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کو کیا کہتے ہیں کتاب المغازی بولیں کتاب المغازی تو ہم نے دیکھا تھا کہ سعی بخاری میں ایک پورا چپٹر ہے چپٹر نمبر سکسٹی فور جو کتاب المغازی کے نام سے ہے اور اس کے اندر تقریباً پانچ سو تئیس احادیث مبارکہ تھی جن میں غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہوا اور آخری حضور کے غزوے تک اور سرائع جتنے حضور نے روانہ فرمائے ان میں ہر ایک کا الگ الگ جو ہے وہ ٹاپیکلی ذکر تھا غزوے اہود اور جبل اہود کو اہود کیوں کہا جاتا ہے ایک بات اس کا پروننسیشن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حمزہ اور علف کی اوپر بھی پیش ہے اور حا کے اوپر بھی پیش ہے دال کی اوپر جزم ہے ہم اس کو اہود پڑھیں گے اور اہود جو ہے یہ واحد سے نکلا ہے یا واحد سے نکلا ہے اور واحد اور اہد اور اہد کا مانا کیا ہوتا ہے ایک اونا اور اس پہاڑ کو اہود کیوں کہا جاتا ہے اس کے بھی علماء نے اور جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کی تفصیل اور تشریح بیان کی ہے کہ عرب کے تمام پہاڑوں سے یکتا اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے وہ جبل اہود ہیں کیونکہ پہاڑی سلسلوں سے یہ ایک منکتے سلسلہ ہے اور شاید اس لیے بھی اس کو اہود کہا جاتا ہو یہ میں اپنی بات ذکر کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی عظیمت اٹھانا پڑی کہ تقریباً تقریباً ستر سے لے کر سو سوہ سو کے راؤنڈ آباؤٹ سیرت نگاروں نے شہدہ کا ذکر کیا ہے ویسے ہمارے ہم عروف یہ ہے کہ ستر بہتر پچھتر لوگ تھے لیکن آپ سیرت کی مختلف کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو تعداد اور اس کا جو فگر ہے وہ الگ الگ نظر آئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی میں تو اس کو نافرمانی نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کے تلامزہ اور آپ کے شاگرد اور آپ کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے تو حضور کی ذات پر مرنا سیکھا تھا اور اتنا بڑا جوش تھا کہ صحابہ اکرام جو چھوٹے تھے جن کی عمریں تیرہ چودہ سال تک تھیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی ایڈیاں اٹھا کے جب حضور گنتی کرتے کہ ہم کس کو لے کے جائیں تو جن صحابہ کے قد چھوٹے تھے بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے اپنی ایڈیوں پہ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور دیکھے نا میں بھی تو ان سے بڑا نظر آ رہا ہوں مجھے بھی آپ ساتھ لے کے جائیں ان جو صحابہ کی تعداد ہے یہ تقریباً کوئی آٹھ دس کے قریب ہے جو چھوٹے تھے عمر میں لیکن حضور کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ دو صحابہ جو بچے تھے ان میں سے ایک کو رسول اللہ نے جانے کی اجازت دے دی جن کا نام تھا حضرت رافع اور ایک اور ان کے ہم عمر تھے صحابی جن کا نام تھا حضرت سامورہ بن جندو ان کو حضور نے اجازت نہیں دی عمر دونوں کی ایک تھی تو وہ عرض کرتے ہیں حضور کہ میری آپ کشتی کروالیں اگر کشتی میں میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جائیے گا اتنا بڑا جوش جہاد تھا اور جذبہ تھا تو رسول اللہ کی مخالفت یا رسول اللہ کی نافرمانی اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے وہ چھوٹے چھوٹے صحابہ حضرت عسامہ بن زید تھے ان سب کی عمریں کتنے سالوں سے کم ہیں چودہ سالوں سے کم ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے غزوہ بدر غزوہ اہد اور خندق ان تینوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر میں تو اجازت نہیں مانگی میں تیرہ سال کا تھا اہد میں میں نے اجازت مانگی مجھے ملی نہیں میری عمر کتنی تھی چودہ سال اور میں جب خندق میں جانے لگا تو میں نے اجازت مانگی رسول اللہ نے مجھے اجازت دے دی عمر کتنی تھی پندرہ سال تو یہ جن کو اجازت نہیں ملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو عمریں تھی وہ تقریباً کتنی تھی چودہ سال سے کم تھی اسی لئے میں نے عرض کیا تھا شاید پچھلے جمعہ پہ کہ بالغ ہونے کی جو مدت ہے وہ اسلام میں کوئی سپیسیفک مدت نہیں ہے عمر کے اعتبار سے جب نشانیاں اور سائن آ جائیں تو سمجھیں کہ بچی اور بچہ بالغ ہو گئے لیکن عمر کے اعتبار سے کچھ فقہاں کہتے ہیں کہ پندرہ سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ کیاس کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ جہاد میں شرکت کی اجازت ملنے سے جو نبی پاک سلم نے دی تھی عمر کتنی تھی پندرہ سال تو چھوٹے بچے حضرت عسامہ بن زید حضرت ابو سعید خدری حضرت سعید بن حضیر حضرت براہ بن عزب حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عرابہ حضرت زید بن ارکم یہ سارے وہ صحابہ تھے جو جہاد کے جذبے سے حضور کے ساتھ جانا چاہتے تھے اور اہد شاید اس پہاڑ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں جو واقعہ ہوا یہ بڑا اجنبی واقعہ تھا اجنبیت کے سوالے سے تھی کہ پچاس لوگوں کا دستہ نبی پاک سلم نے اہد میں ایک خاص جگہ پہ متین کیا حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کہ ہمیں فتح ہو یا شکاست ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا لیکن دس لوگوں کے علاوہ حضرت عبداللہ بن جبیر اور نو اور لوگوں کے علاوہ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ اب غزوہ ختم ہو چکا ہے اور اب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے اور کفار بھاگ گئے ہیں تو اس لیے اب ہمیں بھی یہ بات جو ہے وہ درہ چھوڑ دینا چاہیے تو یہ جو اہد کی کیفیت ہے یا اس کا ایک یونیک جو ہے وہ پہاڑ ہونا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹی سی نبی پاک سلم کی حکم سے تھوڑا سا دور ہونا کہ فتح ہو یا شکاست ہو تو تم نے چھوڑنا نہیں ہے اور وہ چھوڑ بیٹھے تو تاریخ اسلامی نے ایک اتنا بڑا ماحول دیکھا کہ جس میں ستر سے لے کر سو تک مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو بہت سارا جانی نقصان اٹھانا پڑا شاید اس وجہ سے بھی اس پہاڑ کو ابتدا سے ہی کیا کہا جاتا ہو اہد کہا جاتا ہو لیکن اس کا پہلا نام کچھ اور تھا بعد میں یہ نبی پاک سلم کی زبانِ اقدس سے اس کا نام جو ہے وہ اہد بنا آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اوپر جب تشریف لے گئے تو آپ نے زور سے اس کی اوپر اپنا کیا مارا پاؤں مبارک مارا اور آپ نے فرمایا کہ اے حود یہ دیکھ لے کہ تیرے اوپر ایک نبی اور شہید اور یہ سارے لوگ قیفیت میں موجود ہیں تو اس وقت بھی نبی پاک سلم کی زبان سے جو ہے وہ اہد کا لفظ نکلا تو مدینہ طیبہ سے یہ تھوڑے فاصلے کے اوپر موجود ہیں جو ظاہرین ہیں وہ وہاں پر اس کو بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد یہ میں اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ فگر اپنے ذہن میں رکھیں ہم تو تھگ گئے مسٹر چپس پڑھ کے اور اولڈ مین اینڈ دسی پڑھ کے گریجوئشن لیول پر تو بچوں کو یہ چیزیں بار بار ہمیں ریپیٹ کروانی چاہیں میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اور مجاہدین اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر مغازی اور جہاد اور ہر چیز کو اپنے بچوں کو اذبر کروا دیتے آپ دیکھیں ضرب عزب ہوا پاکستان میں تو عزب کس حوالے سے ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز تھی یہ کہاں سے آیا ہمارے پاک پتہ چلا اسلامی ذخیرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کرنا ہمارے بڑوں کا وطیرہ رہا ہے آج ہم نے محفوظ نہیں کی تو گھروں میں بھی یہ باتیں موجود نہیں ہیں حضور کے تیر کتنے تھے حضور کی کمانے کتنی تھیں حضور کی سواریاں کتنی تھیں حضور کے موزن کتنے تھے حضور نے نائب کتنے لوگوں کو بلائیا حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا ہوتا تھا اتنی بڑی دیکھیں سنت کے آئے ناخن کٹنے میں ہم نے دیکھا کہ اس انگلی سے شروع کریں پھر یہ کٹیں یہ کٹیں پھر چھوٹی انگلی تک چلے آئیں اس کے بعد اس ہاتھ کے کٹیں آخر میں آپ اس تھم کے ناکھ یہ کہاں سے دیکھا کس نے دیکھا یہ بات کس نے فالو کی ہم تک کس نے پہنچائی صحابہ اکرام نے دیکھی اپنی اولادوں تک پہنچائی لیکن آج ہم اس چیز کو سٹاپ کیے بیٹھے ہیں یہ میں باریکی میں کبھی کبھی اس لیے چلا جاتا ہوں اپنے بچوں کو یاد کروائیں اپنے بچوں کے اندر ایک آئیڈیالزم پیدا کریں کہ ہمارے آئیڈیال ہمارے رہبر اور ہمارے رہنمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک لاکھ چوبیس اور چالیس ہزار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے تو تقریباً مسلمانوں کی تعداد ہزار ہے تین سو منافقین مسلمانوں سے الاغ ہو گئے یہ ایک الاغ اپنی جگہ پہ موضوع ہے کفار کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے پچھتر کے راؤنڈ اباؤٹ میں نے اختلاف رائے ذکر کر دیا مسلمان شہید ہوئے اور بہت سارے جو کفار ہیں وہ بھی واصل جہنم ہوئے اور پھر اللہ کی مدد کتنی پہنچی اس غزوہ میں جس غزوہ میں سید شہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اللہ رسول نے اتنا بڑا مقام دیا سعی بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عود کے موقع پر فرمایا حضا جبریلو آخذن براس فرس ہی علی عداعت الحرب اے میرے صحابہ اے میرے مجاہدو تم پیچھے نہ ہٹو آگے بڑھو یہ دیکھو یہ جبریل ہیں اور ہتھیار لے کر اللہ نے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے اور گھوڑے کی ان کو لگام پکڑا کے تمہاری مدد کے لئے اللہ نے بھیئی دی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور چار ہزار اکتالیس نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی تعاید اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نصرت اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مدد اور انعام یہ جو اہد کے شرکات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا آپ اسی کیفیت کو مزید اگر آگے لے کے چلیں منافقین واپس کیوں آگے یہ ایک بڑی لوجیکلی بات ہے اللہ ایک تو کھرے اور کھوٹے کو واضح کرنا چاہتا تھا اس کے اوپر میں ایک حدیث مبارکہ پہلے ذکر کر لوں نبی پاک صلی اللہ ہم مدینہ کو کس نام سے یاد کرتے ہیں مدینہ تیبہ مدینہ اور یہ میرا اور آپ کا جملہ نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو مدینہ اور تیبہ دونوں اپنی زبان اقدس سے فرمایا ذرا حدیث سن لیں حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عود کے لیے نکلے تو جو منافقین تھے وہ تقریباً کو تین سو کی تعداد میں انہوں نے کہا جی ہم تو آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہماری بات نہیں مانی بات کیا تھی چاہیے تھا اس بہانے کے بعد یہ جب بات ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تسلی دی کیونکہ وہ جو بات میں نے پچھلے جمعے تھوڑی سی زمناً ذکر کی تھی کہ ہماری بڑی پولیٹی کا لیک پرسنیلٹی نے کو جملہ بولا سوشل میڈیا پہ اس کو پکڑ لیا گیا اس میں دو قبائل تھے جو مدینہ تیبہ کے تھے جو عوص اور خضرت کے قبائل تھے جن کے نام اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قبیلہ بنی حارسہ اور قبیلہ بنی سلمہ تھے جب منافقین کو پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی پھر پیچھے چلے جانا چاہیے لیکن اللہ نے ایک پوری آیت نازل فرمائی اب ٹائم نہیں ہے میں ریفرنس کوڈ کر رہا ہوں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھئیے گا سورہ آل عمران ایک سو بائیس نمبر آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی اِذ ہم مطاع فتانے جب تم میں سے دو گروہ یعنی مسلمانوں کے اندر سے دو گروہ بنی سلمہ اور بنی حارسہ یہ دونوں گروہ جب پیچھے ہٹنے پہ امادہ ہوئے تو اللہ خود فرما رہا ہے اس بات کا ذرا جواب ذہن میں رکھ لیں اللہ فرما رہا ہے ان کا پیچھے ہٹنا یا جس کو کوئی بھی نام دے دیں آپ ماذا اللہ میں صرف آپ کو وہ ریمائنڈ کروانے کے لیے دے رہا ہوں کہ بوزدلی کہلیں یا کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا واقعہ کہلیں تو قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا قرآن کی لوجک سمجھیں قرآن کی لوجک یہ ہے بنی حارسہ اور بنی سلمہ اگر واپس آنے کا سوچ بھی رہے ہیں تو اللہ نے پیچھے ہٹنے میں ان کی مدد کر دی ہے اور ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا ان کو آگے بھی دیا تو اس بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ دونوں قبیل فخر سے مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ ہم ہمارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تم دونوں کا مددگار ہے اس سے وہ فرماتے ہیں ہمارے لئے یہ سے بڑا امتیاز اور عزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے اپنی ولایت کا اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں گروہوں کا حامی و ناصر ہے کیونکہ وہ تمام صحابہ اکرام تھے اور صحابہ اکرام کی جماعتیں تھیں اس لئے کچھ انداز جو ہے وہ چیزوں کو بدل دیتا ہے کچھ چیزیں مختلف بدل دیتی ہیں لیکن میں اس کے بارے میں اپنی رائے یہ اظہار کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ صرف اور صرف ہماری اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے میں نے آپ نے آخری کمنٹس پچھلے جمعے پہ آپ سے کیا ذکر کیے تھے کہ ہمارا پڑا لکھا تب کا آج کتابوں سے بیزار ہے ظاہر ہے ہمارے گھروں میں لیبریریاں نہیں ہیں جس میں اسلامی چیزیں ہوں تو آج کل کا پڑا لکھا تب کا اپنا اسلام اور اپنی معلومات کہاں سے لیتا ہے نیٹ سے لیتا ہے وہ گوگل سے لیتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ اہد کا مٹیریل آپ اگر دیکھیں تو آپ کو سارے کا سارا موسٹلی ایٹی پلس پرزین آپ کو وہ اورنٹیلسٹ کا نظر آئے گا کیرن کا میں نے نام ذکر کیا تھا مٹ گمری وائٹ کا نام ذکر کیا تھا آپ نے نوجوان بھائیوں بچوں کو یہ دعوت دی تھی کہ آئیں مل بیٹھیں ہم اور اسلام کے دفاع کے لیے ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپنا تھوڑا تھوڑا کام کریں مثلا میں آپ سب کو نصیت کے طور پر کہتا ہوں ایک جمعہ کے خطبے میں کہ جتنے دھڑا دھڑ میسیج ہم گڑ مارنے کے بھیئیتے ہیں ایک میسیج کیا صبح بخیر کا کافی نہیں ہوتا میں لوگوں کی جان چھڑانا چاہتا ہوں آپ کے اور میرے ان روئیوں سے کہ آپ ہم مار کرتے ہیں ایک چیز کو پورے گروپ میں دے ماری اور ایک نائنٹی پرسنٹ لوگوں کا پڑھنے کا رواج ہی کوئی نہیں کہ پڑھتے ہوں گی جی لوگ میں اور آپ جو میسیج یا آپ کے پاس آتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کا میسیج کوئی پڑھتا ہے یا نہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے میجے ہوئے پڑھتے ہیں یا نہیں کیا کہتے ہیں آپ کو تجزیہ ہو جائے گا تو لوگوں کو تنگ نہ کریں اللہ رسول کی بات پوزیٹیو سینس میں لوگوں تک پہنچائیں میں آپ سب سے ایک اخلاقی وعدہ لینا چاہتا ہوں جمعہ والے دن کے جتنے کام ہیں یہ آپ ہر جمعہ کو لوگوں تک پہنچایا کریں یہ کیا دین نہیں ہے میں اگر آپ کو یہ دین پڑھا رہا ہوں تو آپ بھی تو لوگوں کو دین پڑھا دیں مثلا جمعہ کے لیے بڑے بڑے کرنے والے کام کیا ہے نمبر ون تحارت نمبر ون میں نے چالیس حدیثیں اس پہ اکٹھی کی ہوئی ہیں تحارت پہ اربعین تحارت کے نام سے بیس چھوٹے بچوں کے لیے جو ہمارے نوالک بچے ہیں ظاہر ہے وہ بڑے الفاظ سننا اور ان کے ذہن میں ایک نیا کنسیپٹ آنا کہ جوانی کے مسائل اور ٹرنز کیا ہوتی ہیں ہم چھوٹے ذہن کے بچوں کو وہ باز نہ سکھائیں لیکن جو بڑے ذہن کے بچے ہیں ان کو ساری پڑھا دیں جو بالک ہیں تو یہ تحارت والی چالیس حدیثیں اگر آپ جمعہ کو بھیجنا شروع کر دیں ہر جمعہ کو ایک دو تین چار یا اربعین دو تین پیجز پہ آپ بھیجیں کیا یہ دین کی خدمت ہے یا نہیں اگلی بات تحارت کے بعد جمعہ کا مرکزی موضوع کیا ہے جمعہ والے دن کا سورہ کاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلمانوں کا کوئی ایک بندہ بھی اس حدیث کی اتھارٹی کو چیلے ہی نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا جیسے نے سورہ کاف پڑھی اس کو دجال سے محفوظ کر لیا جائے گا اور قیامت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا آپ یہ کام لوگوں تک پہنچائیں یہ جمعہ کی بہت بڑی تعلیم ہے اس کے بعد بہت بڑا کام جمعہ والے دن اور کیا ہے درود پاک پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ فرمایا اتھینٹک حدیثیں مبارکہ موجود ہیں کہ جمعہ والے دن درود پڑھو تمہارا درود پڑھنا موئی تک پہنچایا جاتا ہے میں نے الحمدللہ درود پاک پہ بھی چالیس حدیثیں مبارکہ وہ الگ سے اکٹھی کر لی ہیں آپ لینا چاہیں تو آپ اس کو لے کر آپ فارورڈ کریں اس کے علاوہ جمعہ والے دن بڑا کام حلال و حرام کا بتانا ہے تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جمعہ والے دن جمعہ سے متلقہ آپ آکامات لوگوں کو بھیجیں تاکہ ہمارے لئے کبیتری کی کیفیت تاکہ چال پڑے میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سوشل میڈیا سے لوگ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ اسلام کی اصلی شکل لوگوں کے سامنے لانی چاہیے اور آپ سارے اس کا کردار بنیں آپ سارے جدید ٹول یوز کریں آپ یوٹیوب یوز کریں آپ ویٹس ایپ یوز کریں میسنجر یوز کریں آپ جہاں مرضی ہے جانا چاہیں آپ ان چیزوں کو مینج کریں یہ کارے ثواب ہیں ادر وائز لوگوں کو صرف آپ اور میں تنگ کرتے ہیں شاید کو پوزیٹیو بات جائے وہ اس میں بڑی تھوڑی ہوتی ہے ایک روایت تھی جبریل امین کی ایک اور روایت ہے سعی بخاری کی چالیس جوون جس میں میکائیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شرقائے اہد ذرا دیکھو آئی تو جبریل و میکائیل بھی تمہاری معیت میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لئے آئے ہوئے یہ صحیح بخاری کے بیسے ہوں بارک ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑی پرسنیلٹی یونیک پرسنیلٹی کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حضور نے بڑا اپریشیٹ فرمایا یہ مروضی سے سوال ہے آئیڈیالیزم میں پیدا کرنا چاہتا ہوں صحابہ کے حوالے سے آپ نے بچوں اور آپ کے ذہن میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ فرمایا ہے جو ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں سے حضور نے کسی کے لئے بھی نہیں فرمایا ایک صرف صحابی ہیں پورے کائنات صحابہ میں جن کے لئے رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا ہر صحابی اور میں اور آپ ہر اہل محبت حضور کے لئے جملہ کیا بولتے ہیں آئی تو یہ چھوڑ دیا گیا جملہ لیکن ہم آج عید کرتے ہیں اپنے آپ سے اخلاقی ہم یوں ہی حضور کا نام لیں گے نام کیا تھا ہر صحابی جب حضور کا نام لیتا جملہ کیا بولتا حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور کیا فرماتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ کہیں جی سارے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو عربی کا جملہ یہ تھا کہ فداء کا ابی و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے حضور اللہ کے رسول میرا باپ اور میری ماں آپ کے اوپر قربان ہو یہ ہر صحابی کہتا تھا ہر اہل ایمان کہتا تھا آج بھی کہتا ہے ہم بھی پرامس کرتے ہیں خود سے کہ آج کے بعد ہم بھی جب حضور کا نام لیں تو کیسے لیں اللہ کی حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان عربی رٹنے میں آئیں گے تو پتہ نہیں کسی کو یاد ہوگی یا نہیں اس لئے اردو والا جملہ ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان تو حضور نے سب نے حضور کے لئے کہا لیکن حضور نے ایک صحابی کے لئے یہ فرمایا کہ اے صحابی میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان اور وہ صحابی کون تھے غزو اہد کے ایک شریک تھے جن کا نام تھا حضرت سعید بن نبی وقع رضی اللہ تعالی حضور کے مامو لگتے تھے سگے مامو نہیں تھے لیکن تعلق چونکہ تائف سے تھا حضور کے نانکے اور ننیال جو ہیں وہ بھی تائف سے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیار سے کہا کرتے تھے بھئی تم نے اپنے مامو دیکھے ہیں ذرا میرا مامو دیکھنا ہو تو سعید بن نبی وقعس کو دیکھو اشرا مبشرا میں سے بھی سعید بن نبی وقعس ہیں بخاری کی دو حدیث مبارکہ ہیں اور ایک کے راوی حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور ایک کے راوی خود حضرت سعید بن نبی وقعس ہیں میں آپ کو ایک اور سوچ دینا چاہتا ہوں کتنی بڑی محبت ہے صحابہ کی آپس میں کہ حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں اس حدیث کے جس میں فضیلت ایک ایسی بیان ہو رہی ہے جو شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حضور نے اتا نہیں فرمائی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے غزو احد کے دن جو جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سنا تھا میں نے اپنی زندگی میں حضور کی زبان سے کسی کے لئے جملہ نہیں سنے راوی کون ہے حضرت علی المرتضیٰ کہے کس کی بات رہیں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جملہ کیا تھا حضور جب تیر دیکھتے تو تیروں کی حوالے سے آپ فرماتے یا سعید اے میرے صحابی اے میرے غلام سعید ارم فدا کا ابی و امی تیر اٹھا اور ان کافروں کو مار میرا باپ اور میری ماں تیرے اوپر قربان اتنا بڑا جذب ہے جہاد اور اتنی بڑی والہانہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہماری غزو اہد کی باتیں ہیں لیکن انہی میں ہم وقت صرف کیے بغیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو سید الشہدہ ہیں میں ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کا موضوع بھی تھا بہت کمال کی باتیں پیچھے رہ بھی رہی ہیں لیکن بس اللہ کو شاید یہی منظور ہو اور جب جتنے لوگ شہید ہوئے غزو اہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں دو دو تین تین چار چار بندوں کو بھی دفن کیا لیکن ترتیب کیا رکھی یہ ترتیب بڑی ایمان افروض ہے کہ ایک قبر میں اگر زیادہ لوگوں کو دفن کرنا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ایوہم اکثر اخضل ل القرآن ان میں سے قرآن جس کو زیادہ آتا ہے اور قرآن کا جو زیادہ حافظ ہے اس کو میرے سامنے قبر میں پہلے لٹاؤ میں اس کے لئے پہلے دعا خیر کروں تو یہ عزاز کیا تھا قرآن کا عزاز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی کتاب کا عزاز تھا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد حضرت عبداللہ کو رسول اللہ نے ایک اور شخصیت کے ساتھ دفن کر دیا میں نے یہ جملہ پہلے ایک اور موضوع پہ کہا تھا کہ میت کو عذر کی وجہ سے آپ قبر سے نکال کر کہیں اور بھی دفن کر سکتے ہیں اور حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ غزو اہد کے پہلے شہید حضرت عبداللہ یہ جملہ بھی ذہن مرا گئی غزو اہد کے پہلے شہید حضرت جابر کے والد ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میرے والد جب شہید ہو گئے رسول اللہ نے ان کو ایک اور شہید کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا تو میں چھے مہینے پریشان رہا کہ میں کیا کروں میں اپنے والد کو نکال لوں کہاں بیجوں تو روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اور صحابہ کو بھی قبروں سے نکالا گیا کیونکہ ایک سہلاب کی کیفیت آئی تقریبا کوئی غزو اہد کے چالیس پچاس ساٹھ سال کے بعد یہ آپ سفر نامیں پڑے ان میں بھی لکھا ہے اور حدیث کی صحیح کتابوں میں بھی لکھا ہے تو صحابہ اکرام کو وہاں سے نکال کر اور جگہ پہ دفن کر دیا گیا اور حضرت جابر نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو چھ مہینے کے بعد قبر سے نکالا حضرت جابر کہتے ہیں فستخرجتہو بعد ستت اشورن میں نے چھ مہینے بعد اپنے باپ عبداللہ کو قبر سے نکالا میں نے ایسا ہی پایا چھ مہینے بعد ترو تازہ جیسے میں نے چھ مہینے پہلے دفن کیا یہ وہ حقانیت تھی کہ شہید کیا ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اور شہید کا کفن جو ہے وہ بھی میلہ نہیں ہوتا پھر کہاں دفن ہوئے حضرت عبداللہ اتنی بڑی وہ سعادت جن کو اہد کے میدان میں شہید ہونے کا اور دفن ہونے کا عزاز آسل ہوا میں ایک اور روایت پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون ایسی تھی جس کے خامند بھائی اور بیٹا یہ بڑا مشہور خطیب اپنی تقریروں میں واقعہ بیان کرتے ہیں ایک خاتون ایسی بھی ہیں جن کا نام ہے ہند بنت عمر بن حرام رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں ان کے خامند بھی غزو عود میں شہید ہو گئے جن کا نام تھا حضرت عمر بن جمع رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو ٹانگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا لنگڑا پان تھا تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں حضور آپ نے بدر میں بھی مجھے نہیں جانے دیا کہ میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی اب غزو عود میں تو مجھے جانے بھی رسول اللہ نے جانے کی اجازت دے دی حضرت عمر بن جمع رضی اللہ عنہ غزو عود میں شہید ہوئے اور وہ جو ہند بنت عمر ہیں جن کے شور تھے حضرت عمر بن جمع یہ بھی شہید ہو گئے ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر بھی شہید ہو گئے اور حضرت خلاد بن عمر جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے ان تینوں کو وہ اپنے گوڑے اور اونٹ پہ بٹھا کے لے جانا چاہتی تھی لیکن صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور سیرت کی موت عبر کتابوں نے ذکر کیا ہے کہ جس جانور پہ آپ بٹھاتیں وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا تو جب نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محرز کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ شہید ہے جس پہ تم لاش لے کے جانا چاہتی ہو آپ نے شہر کی بیٹے کی بھائی کی یہ تو معمور من اللہ ہے اس کو تو اللہ کی حکم کا پابند بنایا گیا ہے یہ نہیں جانا چاہتا تو تم آپ نے شہر بھائی بیٹے کو اسی جگہ پہ دفن کرو لیکن حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ میں فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو چھے مہینے بعد قبر سے نکالا کوئی دوست جانتا ہے کہاں دفن کیا حضرت جابر نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنت البقی میں جا کے دفن کیا کیونکہ میں پریشان ہوں کہ میرا باپ وہاں پہ ہیں سیلاب کی کیفیت ہو رہی ہے آپ نے اپنے والد کو نکالا اور جنت البقی میں پتا چلا اگر وہ جانور تین لاشے اٹھا کر نہیں لے جا رہا تھا اور معمور من اللہ تھا تو یہاں سے حضرت عبداللہ کا نکلنا بھی اللہ رسول کے حکم کے ساتھ اور وہ لے کر میں اسے ایک اور میسی دینا چاہتا ہوں کیا ہماری خواتین میں بھی اتنی حمد ہے عمر بن جبوں کے کون حضرت ہند کے کون کون فوت ہوئے نمبر ون شہر نمبر ٹو بھائی نمبر تری تھی بیٹا لیکن کسی کی فکر نہیں جب رسول اللہ نے آپ کی خدمت میں فرمایا کہ اے ہند تو جو ہے وہ تھوڑا سا اعتصابی کیفیت میں جا اللہ رسول سے دعا کر تو آپ نے سمیل کر لیا کہ شاید میری فیملی میں سے بھی لوگ شہید ہو گئے ہیں عرض کرتی ہیں حضور کون شہید ہوا ہے آپ نے فرمایا تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے انہوں نے اللہ کا شکر کیا اللہ نے جامع شہادت دیا بیٹے کی بات کی تو بیٹے پہ بھی یہی الفاظ نکالے لیکن جب حضور نے ہند بنت عمر کو ان کے شوہر کے مرنے کی خبر دی تو حضرت ہند جو ہے وہ پریشان ہو گئی بیٹے پہ پریشان نہیں ہوئی بھائی پہ بھی پریشان نہیں ہوئی لیکن اپنے شوہر کی خبر سننے پہ پریشان ہو گئی یہاں نبی پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ ہند بنت عمر اپنے شوہر پہ کیوں پریشان ہوئی ہے حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کو اپنی شادی کے بعد زیادہ ایفیلیشن اپنے شوہر کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آج اس کی آنکھوں میں باپ اور بیٹے کی منصبت اپنے شوہر کے اوپر زیادہ جو ہے وہ دکھ ہو رہا ہے کیا یہ ہم سب کے کے لیے ایک میسج اور پیغام نہیں کہ ایک خاتون اپنا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے اپنا ماں اپنی باپ بیٹے لیکن ہمارا اس کے ساتھ سلوک کیسے ہو نبی پاک صلی اللہ نے اس کے بارے میں یہ بڑا کمال ارشاد فرمایا ایک اور خاتون ہے جی جی ان کا نام ہے سیدہ ہمنا میں گزارش کروں گا آپ نے بیٹیوں کے نام ان ناموں پر رکھا کریں یہ لائبہ یہ علشبہ ان ناموں کا پیچھا چھوڑ دیں عربی لغت میں ان کا کوئی معنی نہیں ایسا نام رکھیں جو کسی بزرگستی کا نام ہو سیدہ ہمنا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خالو حضرت حمزہ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بھائی عبداللہ بن جاش دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے شور حضرت مصحب بن عمیر یہ تینوں غزوے عود کے شہداء بنیں لیکن حضرت حمزہ کا جو کردار تھا اور آپ کا جو حوصلہ تھا یہ دیدنی تھا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اگر کسی عورت کی شکل پر پریشانی نہیں دیکھی تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تو میں نے دو خواتین کا کردار بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ اس چیز کو آپ آگے دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں تو شہداء عور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ فرمایا یہ جن کا نام میں نے عرض کیا نا حضرت ہند بنت عمر بن حرام جب ان کے بھائی عبداللہ عمر بن حرام شہید ہو گئے تو وہ خواتین اور آپ کے رشتدار کچھ آپ کے لاشے کے اوپر جو ہے وہ چادر بچھا کے غم کی کیفیت میں بیٹھنے لگے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان شہداء اہد پہ رو یا نہ رو آج اللہ کے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور ان کے لیے نورانی چادریں لیے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک بڑا جو ہے وہ اعلیٰ سا یونیک سا منفرد سا ایک کردار تھا رسول اللہ کے ساتھ اور تین رشتے تھے بیق وقت رسول اللہ کے ساتھ نمبر ون آپ کے چچا نمبر ون حضور کے ساتھ تعلق حضور کے چچا نمبر ٹو حضور کے ساتھ تعلق آپ کے رضائی بھائی اور ایک تیسرا تعلق ان دونوں تعلقات سے ڈیویلپ ہوا کہ آپ کی کرابتداری اور آپ کی صلح رحمی کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ وہ لوگ تھے جن کے لیے رسول اللہ نے خاندان کا لفظ کرابتداری کے لیے استعمال کیا تو یہ ایک معروضی سوال پہلے ذہن میں رکھ لیں نمبر ون آپ کے کیا لگتے تھے جچا نمبر ٹو رضائی بھائی حضرت سویبہ جو لونڈی تھی جن کو اب اللہ اپنے ازاد کیا تھا ان کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا اور جناب سرکار دوال ملے اتحیت و سنانے کرابتداری بھی ہے اور میں ایک اور بات پڑھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہمارے ہاں شاید ان باتوں کو مایوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت ہے جب حضرت عبداللہ جب حضرت عبد المطلب حضور کے کیا لگتے ہیں دادا حضرت حمزہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور حضور کے کیا لگے دادا جان ایک ہی دن رواحے آتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی زمانہ ہے ایک ہی ٹائم ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ یعنی حضور کے والد ان کی شادی بھی کر رہے ہیں اور وہی وقت ہے جب حضرت عبد المطلب اپنا نکاح بھی کسی اور عورت کے ساتھ پڑھوا رہے ہیں ایک ہی وقت ہے تو اسی لیے حضرت حمزہ اور جناب رسول اللہ کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا صرف دو سال کا فرق تھا یہ بھی روایات ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکٹھا دودھ پیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا دودھ پیا ہو جس میں دو سال تین سال چار سال اس طرح سالوں جو ہے اس کے اعتبار سے فرق ہو تو یہ پہلی یونیک نیس ہے جو صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سید شہدہ کو رسول اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ملی ہے میرا وہ چیزیں وائنڈ اپنا ہو جائیں میں چند لوگوں کو اور خراجی اقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں نو عمر بچوں کا میں نے ذکر کر دیا بہت بڑے صحابی غزو اعود کے حضرت سعید بن ابی وقع اس نام کو بولیں ہماری زبان پاکوں حضرت سعید بن ابی وقع اور ایک اور صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی تلوار آج اس بندے کو دوں گا جو میرا وعدہ پورا کرے صحابہ رضی کرتے ہیں حضور اپنا وعدہ فرمائیں پہلے وعدہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں جس کو یہ تلوار دوں گا وہ تلوار کبھی بھی کسی مسلمان پہ نہ اٹھائے وہ کافر پہ اٹھائے اور کبھی پیٹ دکھا کے جو غزوہ اور جہاد کا میدان ہے اس کو نہ چھوڑے ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا حضرت ابود دجانہ رضی اللہ تعالی حضرت ابود دجانہ نے وہ تلوار لی غزو اعود میں کرتب دکھائے ایک خاتون آپ کے سامنے آئی غزو اعود میں تو حضرت ابود دجانہ تلوار مارنے لگے لیکن آپ کو رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا کہ حضور نے وعدہ لیا تھا مجھ سے کہ کسی بچے اور خاتون پہ تلوار تم نے نہیں اٹھانی ہے حضرت ابود دجانہ کا بہت بڑا کردار ہے حضرت ابود تلہ کا بہت بڑا کردار ہے حضرت ابود تلہ کا کردار کیا ہے حضرت ابود تلہ جب رسول اللہ اٹھ کے تیر چلانے لگتے تو حضرت ابود تلہ فرماتے عرض کرتے حضور آپ اپنی گردن مبارک نیچے رکھیں اگر آپ کو کتیر اور نیزہ لگیا تو میرے لئے ناقابل برداشت ہے عربی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابود تلہ فرماتے ہیں حضور میرا سینہ اور میرا چہرہ آپ کا دفاع کرنے کے لئے ہے جو صحیح تو آپ اوپر کیوں اٹھتے ہیں اپنا دفاع کرنے کے لئے حضرت ابود تلہ کو حضور نے اپریشیٹ کیا حضرت انس بن ندر حضرت مصب بن امیر جن کی کوششوں سے مدینے میں حضور کا استقبال کرنے والے بچے بچیاں پیدا ہوئے نام کیا ہے مصب بن بولے مصب بن اور معروضی سوال بچے ذہن میں رکھ لیں مصب بن امیر تاریخ کی وہ شخصیت ہیں جن کو کفن دینے کے لئے کوئی کپڑا موجود نہیں تھا ایک کپڑے میں حضرت مصب رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دیا گیا جب پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا جب سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے تو رسول اللہ نے فرمایا جو ایک کپڑا ہے اس کپڑے میں کفن دے دو اور ان کے پاؤں کی اوپر جو ہے وہ گھاس ڈال دو حضرت ہنزلہ ان کا ایک لکب ہے کو بندہ جانتا ہو شادی ہوئی نہیں نہیں ابھی غسل کرنا تھا فرض غسل لیکن جہاد کا حکم آ گیا اپنی بیوی کو چھوڑ کے باہتشیف لے گئے جب شہدہ اعود کو سمالا گیا تو حضرت ہنزلہ نہیں ہے تو جب تھوڑی دیر بات دیکھا تو حضرت ہنزلہ موجود ہیں حضرت ہنزلہ کے بال اور آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ گیلہ ہے تو پوچھا گیا حضور سے کیا حکمت ہے آپ نے فرمایا ہنزلہ پہ غسل لازم تھا اور جب یہ شہید ہو گیا تو ملائکہ اس کو اٹھا کے لے گئے اور غسل دینے کے بعد ہنزلہ کو دوبارہ واپس بہی دیا یہ اخواری تراشیہ کی بات نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہیں آپ کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ ملائکہ جس کو نہیں ہے حضرت کتادہ کی آنکھ اسی غزوے میں جو ہے وہ شہید ہوئی آپ نے مشہور واقعہ دیکھا ہے حضرت کتادہ کی آنکھ کا ڈیلہ نکل گیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ پہ اٹھائے عرض کرتے ہیں حضور میں تو تکلیف سے کرا رہا ہوں آپ نے فرمایا دو ریوارڈیں تیرے لیے یا تو جنت میں چلے جانا یا پھر ابھی دوبارہ اپنی آنکھ لے سکتے ہو یہ بھی صحیح حدیث مبارکہ ہے یہ چھٹخلا یا چھوٹی کتاب کی بات نہیں ہے تو عرض کرتے ہیں حضور میں آنکھ لینا چاہتا ہوں کہ میری بڑی خوبصورت بیوی ہے اور میں اس کے سامنے عیب والا نہیں ہونا چاہتا آپ دعا کریں مجھے اللہ جنت بھی دے دے لیکن آپ میری آنکھ کو درست فرمالیں میں نے دیو بندی اور باقی لوگوں کو بھی پڑھا ہے اس واقعے کے حوالے سے خیانت انہوں نے بھی اس میں نہیں کی اور یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کی آنکھ آنکھ کو لیا اور آنکھ آپ کی جگہ پہ رکھ کر آپ نے دم فرمایا اور اپنا لعاب دہن لگایا تو الفاظ ہیں حضرت کتادہ کہ مجھے پہلے سے زیادہ جس آنکھ سے نظر آتا تھا وہ وہ آنکھ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبرک اور برکت والی ہاتھ سے میری دوبارہ اپنی جگہ پہ لگائی اور اس میں ایک وائزانہ لچک آ جانا جو عموماً خطیب بیان کرتے ہیں میں سنا کافی دفعہ کہ اللہ کی دیوئی آنکھ سے تھوڑا نظر آتا تھا رسول کی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کی برکات جو ہیں وہ بہت بڑی تھیں اور حضرت کتادہ کہتے ہیں کہ مجھے اس آنکھ سے نظر آتا تھا اور پہلے سے یہ نہیں کہ اللہ کی دیوئی آنکھ سے تھوڑا نظر آتا ہے اور رسول اللہ کی دیوئی آنکھ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو آنکھ ہے اس میں سے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے نظر آتا ہے کہ میت کے اوپر رونا یہ جائز ہے آنسوں سے رونا جائز ہے لیکن ماتم کی کیفیت تہلے سنت کے ہاں جائز نہیں ہے چہرہ پیٹنا گلہ پھاڑنا اور ایسے جملے کہنا جو اللہ رسول کی منشاہ مرضی کے خلاف ہوں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن رونا یہ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی حوالے سے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں بالکل وہی حصول برکت کے لیے آخری جملہ صرف پڑھنا چاہتا ہوں جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ہر گھر کے اندر رونے والی خواتین موجود ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی اوپر کوئی رو نہیں رہا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ حدیث مبارکہ ہے جی اپنے ذہن میں بٹھا لیں سونن ابن ماجہ حدیث نمبر پندرہ سو ایک آنوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بھئی ہر گھر میں رونے والا شہید پہ موجود ہے کیا میرے حمزہ کی اوپر رونے والا کوئی نہیں رہ گیا اور حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنے گھر کی خواتین کو بلائیا وہ ساری رات حضرت حمزہ سید شہدہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی اوپر روتی رہیں اور پھر جب حضور باہر نکلے تو آپ نے فرمایا یہ رونا اور اس کی اجازت صرف میرے چچا سید شہدہ کے لیے تھی آج کے بعد یہ رونا اور اس قیفیت میں یہ باتیں کرنا آج کے بعد میں ان کی ممانعت کا اعلان کرتا ہوں میں وہ جملہ بھی عرض کر دیتا ہوں مروہنہ آپ فرماتے ہیں ان کو حکم دو فلین کلبنا یہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں وَلَا يَبْقِينَ عَلَىٰ حَالِكِن بَعْدَلْ يَوْم اور آج کے بعد کسی مرنے والے کے اوپر کوئی اونچی آواز میں روئے گا نہیں یہ سارے اعزازات صرف کس لیے ہیں سید و شہدہ کیلئے حضور حضرت حمزہ کو سید و شہدہ کس نے فرمایا کوئی دوست اپنا احساس ڈالے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید و شہدہ کس نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نو نے خود اپنے آپ کو سید و شہدہ کا لقب تعالی فرمایا اور آپ نے غزوہ اوہد میں جانے سے پہلے آپ ایک اور بات ذہن میں رکھیں مدینہ سے باہر نکل کے لڑنے پر حضور کو مجبور کرنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول میں تو شہیدوں کا سردار بننا چاہتا ہوں اور میں اپنی جان کو اتھیلی پہ رکھ کے کفار کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو یہ جو شہیدوں کے سردار کی الفاظ ہیں اس کی دعا کس نے مانگی حضرت حمزہ نے اور پھر حضور نے جب دیکھا کہ آپ کی لاش کا مسلح ہو گیا ماذا اللہ کفار نے مشرقین نے اور ہند نے آپ کے جو ہے وہ مسلح کر دیا کان آنکھیں اور ناک یہ کاٹ دیئے تو پھر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی آج کے بعد سید شہدہ حمزہ میرے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھوڑی باتیں میں کر پایا ہوں آپ یوٹیوب پہ اس لیکچر کو مزید دیکھ لیجئے گا ایک دعا پہ سارے آمین کہیں ہمیں اللہ شہدہ اہود اور حضرت حمزہ کے بڑے ایمان کے تفیل اللہ ہمیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے اپنے جو نوجوان نسل ہیں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام شہادت کے تفیل اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے غزبہ بدر میں دس بندوں کو واصل جہنم کرنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکتیس بندوں کو غزبہ اہود میں امام نوی کی روایت کے مطابق اکیلے واصل جہنم کرنے والے حضرت امیر حمزہ ہیں اتنا بڑا بہادر آدمی کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا بدر میں دس لوگوں کو اور غزبہ اہود میں کتنے لوگوں کو اکتیس لوگوں کو امام نوی کے بقول تو کیا اب بھی کفار آپ کا کلیجہ نہ نکال کے چباتے اور بلکہ میں ایک اور روایت پڑھ رہا تھا میں اس کی اتھینٹی سٹی پر مطمئن نہیں ہوں سیرت کی کتاب کی ایک بات ہے لکھ دی کسی نے کہ مارا کس نے حضرت حمزہ کو جناب واشی نے پھر بعد میں ایمان لے آئے مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے اپنا کفارہ ادا کیا لیکن کلیجہ کس نے چبایا ہند نے اس کو ہم ہندہ بولتے ہیں اصل لفظ کیا ہے اس کا نام ہند ہے تو ہند نے کلیجہ چبایا کلیجہ چبا کے اس نے تھوک دیا وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ کو جب پتا چلا کہ ہند نے کلیجہ چبایا ہے اللہ کو حمزہ میرے چچا پہ اتنی محبت آ رہی تھی کہ اللہ اس گوشت کے ٹکڑے کی بدولت ہند کی ببخشش کر دے یعنی حضرت حمزہ کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ رواج نہ چل پڑتا میرے بعد کہ لوگ اپنی میتوں کو جنگ میں چھوڑ دیا کریں گے تو میں حمزہ کو اسی جگہ پہ چھوڑتا یہاں جناب حمزہ کو جو ہے وہ پرندے آتے نوچ کے کھا جاتے اور قیامت والے دن اللہ جنتی پرندوں کے پیٹوں سے میرے چچا حمزہ کو نکال لاتا میں تو یہ چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا کہ میرے بعد ہر بندہ پھر اپنی میت کو باہر چھوڑ دیا کرے تو بڑے اسرار و رموز ہیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پڑیں خدا کے لیے گرمیوں کی ان چھوٹیوں میں جن میں آپ کے بچوں کو جکر لیا گیا ہے چائنیز لینگویج پہ انگلیش لینگویج پہ کمپیوٹر کور پہ فلاں فلاں پہ آپ سے کھائیں سب کچھ اپنے بچوں کو لیکن اسلام کی بھی تھوڑی سی دعوت دیں کیا پتا کہ پندرہ سال کے بعد آپ کی نسلوں میں سے کسی بندے کو اللہ سی ایم پی ایم بنا دے کیا یہ ایمپوسیبل ہے بولے نہیں اللہ کل آپ کی نسلوں میں سے کسی کو وزیراعظم بنا دے یہ مشکل ہے میرے بھائیوں اگر نہیں تو آج ہر بچے کی تربیت بطور وزیراعظم کر دیں آنے والے دنوں میں ملک پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گی